بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میٹ کرتی ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں ہم نیستان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسا لف ککنگ نیسا لف ککنگ میں آج ہم لوگ سویڈ ڈش بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں کہہ رہا ہم الویرمسلی کچھ دنوں سے میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا خیر گلہ تو ابھی بھی خراب ہے تو مجھے بخار بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ ریسپی جو تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ریسپی کو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو بہت ہی مزے کی بنی تھی چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جن پر سے بننے والی ہے سوینیا اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ کو چاہیے ایک ادت پین جس میں آپ لوگ نے گی شامل کرنا ہے یہاں پر میں نے دیسی گی کا استعمال کیا تھا اگر آپ لوگ کو دیسی گی بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آتا تو وہ اس کو دوسرا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کے اندر دیسی گی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی دوبالا ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں نے ڈرائی فروٹ کو ایک دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے ڈرائی فروٹ آپ لوگ اپنی پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر صرف بادام اس کے اندر شامل کی تو اس کو ایک آدم منٹ کے لئے آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا جب بھی آپ لوگوں نے اس کو فرائے کرنا ہے تو گی جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو سائٹ پر نکالنے کے بعد اور اس کے اندر دیسی گی شامل کریں گے اس کے اندر ساتھ میں ہم لوگوں نے نیشنل کی باریک سوینیاں استعمال کرنی ہے اور یہ سوینیاں آپ لوگوں کو کسی بھی قریبی سٹور سے ایزیلی مل جائیں گے یہاں پر میں نے نیشنل کے پیکٹ استعمال کیے تھے باریک سوینیاں یہ ایک باریک سوینیاں ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں جی موٹی تو آپ لوگوں نے اس کو بنانے کے لیے باریک سوینیوں کا ہی استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں نے نیشنل کے دو پیکٹ استعمال کیے تھے اور اس کو آپ لوگوں نے دیسی گی کے اندر اچھے سے گولڈن سا کلر دینا ہے یہاں پر میں جو سوینیاں ہے اس کو باریک باریک توڑنا ہے میں نے پہلے پیکٹ کو تو بہت اچھے سے مطلب اس کے پیکٹ کیے تھے تو یہاں پر حلکہ سے آپ لوگوں نے روز کرنا ہے روز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر دودھ شامل کر دینا ہے دودھ میرے پاس جو تھا وہ میں نے فریز کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ آج کا لوڈ شائیڈنگ کا بھی مسئلہ ہمارے ہاں ایریے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے اس کے اندر جو دودھ فریز کیا ہوتا ہے وہ پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ اس کے اندر شامل کیا تھا ایک لیٹر دودھ آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دینا اور پانی کا استعمال آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کرنا مطلب کہ دودھ کے اندر آپ لوگوں نے بہت ساری لوگ دودھ کو بوائل کر کے کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دودھ کو بوائل پہلے سے نہیں کرنا ویسے ہی آپ لوگوں نے دودھ کو اس کے اندر شامل کر دینا اور اس کو آپ لوگوں نے دو چار منٹ کے لیے چمچ اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ایک دو منٹ کے لیے کور کر کے بنانا ہے کیونکہ یہ باریک سوینہ ہے تو یہ جلدی پک جائیں گی اگر آپ لوگ اس کو موٹی سوینہ ڈالیں گے تو وہ پکنے میں زیادہ ٹائم لیں گی اس طرح سے آپ لوگ اس کو بہت جٹ پڑ سے بنا سکتے ہیں دو تیر منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے چمچ مسلسل اس کے اندر آپ لوگوں نے ہلاتے جانا ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے جو کیرامل ہم لوگوں نے بنا کے رکھنی ہے وہ بھی آپ لوگ کوشش کیا کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو کیرامل اس طرح سے بناتے ہیں وہ اچھے سے نہیں بنتا ہمارا سیٹ نہیں بیٹھتا تو جب بھی آپ لوگوں نے اس کو بنا رہا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو آپ لوگ نانسٹیک میں ہی بنایا کریں تو دیکھئے ہماری جو سوینہ ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں بہت زبردست سا پک چکا ہے اس کو ہم لوگ ایک سائٹ پہ برطر میں نکال لیں گے اسی پین میں میں نے چینی ڈالی تھی چینی میں نے ڈالی ہے اس کے اندر جی آپ لوگ مطلب میٹھے کی مقدار کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے گھر میں کمیاں زیادہ کھایا جاتا ہے تو جب اچھے سے یہ میلٹ ہونی شروع ہو جائے گی اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کا کلر دینا ہے میلٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے جب آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے تو فوراں آپ لوگوں نے اس کے اندر چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ مطلب اس طرح سے چپکنا نہ شروع ہو اور جب آپ لوگ نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے تو پانی کے مقدار آپ لوگ ذرا تھوڑی زیادہ ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی شیرہ سچے سے بن جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں جی ایوری ڈیک میں نے پیکٹ شامل کیے تھے یہاں پر آپ لوگ کے پاس اگر کنڈینس ملک ہے تو وہ بھی آپ لوگ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس طرح سے ایوری ڈیک دو پیکٹ آپ لوگ کو چاہیے اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے یہ اس لئے میں نے پانی شامل کیا اگر آپ لوگ ویسے اس کے اندر ڈرائز شامل کر دیں گے تو اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی اس لیے آپ لوگوں نے اس کو پہلے پانی میں Greek کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو دیکھئے اس کا کتنا خوبصورت کلر آنا شروع ہو گیا اس کے اندر بلکل بھی کسی بھی قسم کی گھٹری نہیں بنے گی اس کو آپ لوگوں نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ایک دو بوائل آنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آنا شروع ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ لوگیں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کہانے لیو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولا کریں ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یونیک سی ریسپی لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اچھا تو میں نے جو سونیاں بنا کے رکھی تھی اس کو میں نے ایک لیدہ باول میں انکا لیا تھا اسی کے اندر میں نے وہ کیرامل بنایا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر سوئی ہیں شامل کر دینی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً ہاف لیٹر دودھ اور شامل کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہشک پاورڈر کا استعمال کیا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو دوسرا دودھ ڈالا ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے لاس میں اس کے اندر پھر سے ہاف کپ دودھ شامل کیا تھا تو دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل بارشوں کا موسم ہے اور ہر طب خوب ساری بارشیں ہو رہی ہیں بارش کے موسم میں تو ہمارا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ مزیدار سا کھانے کو اور موسم کی وجہ سے تقریباً ہر گرمے نزلہ زکام بخار ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی اس کو بنا کر کھائیں لازمی آپ لوگوں نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے جو ہم لوگوں نے ڈرائی فروٹ مطلب فرائی کر کے رکھے تھے لازمی اس کو آپ لوگوں نے خوبصورت سا ڈیکوریٹ کرنا ہے تاکہ کھانے والے کو مطلب جب وہ کھائے تو آپ کی جو کھانے کی لک ہے وہ بہت ہی پیاری ہونی چاہیے آپ لوگ بھی اس سوئیوں کو اس طرح سے بنا کر اپنے گھر والوں کو ٹیسٹ کروائیں ویسے تو آپ لوگوں نے بہت ساری بہت قسم کی میٹھی سوئیوں بنائی ہوں گی لیکن اس طرح سے آپ لوگ کے گھر میں کبھی نہیں بنی ہوں گی تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ کمیٹ میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کی سوئیوں کیسی بنیا تب تک کے لیے مجھے دے اجازت دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ